آپ کو پورا پورا ٹائم ملا آپ نے دلائل بھی دیئے دوسری جانب سے بھی دلائل مکمل ہوئے آپ بتائیے کہ سماعت کیسی رہی آج کی دیکھیں بلکل یہ عمران خان صاحب کے نومنیشن پیپرز ریجیکٹ ہوئے تھے اس کے خلاف ہم نے اپیل کی تھی جس کی آج سماعت ہوئے اور بڑی ڈیٹیلڈ بحث سنیت عدالت نے دونوں سائٹ سے کافی عرصہ چلتی رہی اور اب ججمنٹ ریزرو کر لی ہے چونکہ ججمنٹ ریزرو ہے اس لیے میں زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا لیکن اپنے جو دلائل ہیں اور جو ہمارا پوائنٹ آف ویود ہے جو عدالت میں پیش کیا اس کی ایک سمری ایک تشریح پیش کر دیتا ہوں ہمارا سب سے پہلا موقف تو یہ ہے کہ جو آروں ہیں انہوں نے دومنیشن پیپرز عمران خان صاحب کے اس لیے ریجیکٹ کیے کہ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل سکسٹی تری ون ایچ کے تحت وہ ناہل ہو گئے ہیں آرٹیکل سکسٹی تری ون ایچ یہ کہتا ہے کہ آپ کو آپ کی ایک کنوکشن ہونی چاہیے یعنی عدالت نے آپ کے خلاف ججمنٹ دی ہو اور عدالت نے آپ کو سینٹنس کیا ہو یہ دوسری ریکوائرمنٹ ہے سزا دی ہو دو سال سے زیادہ اور پی سی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جس چیز کے لیے سزا دی ہو جو الزام ہو وہ ایک مورل ترپیٹیوڈ کا الزام ہو یعنی کہ وہ ایسا صرف عدالت اس پر فیصلہ کرے کہ یہ مورل ترپیٹیوڈ ہے اگر یہ تینوں کنڈیشنز سیٹسفائن نہیں ہیں اگر ایک نہیں ہے تو پھر وہ ڈسکولیفیکیشن نہیں ہو سکتی تو ہمارا پہلا موقع یہ تھا کہ آر او نے اس کے اوپر فیصلہ ہی نہیں کیا انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ جو کنڈیشن ہو گئی ہے سزا ہو گئی ہے توشہ خانہ کی اس میں اس لیے وہ ڈسکولیفائیڈ ہیں حالانکہ ہماری نظر میں آر او کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہنے کا صرف اس کنڈیشن کو تحت ڈسکولیفیکیشن ہو سکتی ہے صرف اس سزا کے تحت ڈسکولیفیکیشن ہو سکتی ہے جو کہ مورل ٹرپیٹیوٹ کا الزام ہو جو الیکشن ایٹ کے تحت مسٹ ڈیکلیریشن کی سزا ہے وہ مورل ٹرپیٹیوٹ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو اس لیے یہ ڈسکولیفیکیشن ہم نے کہا آرگیو کیا کہ یہ درست نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو سینٹنس ہے جو سزا ہے وہ ویسے ہی ہائی کورٹے سسپنڈ کر دی ہے اس لیے وہ جو دوسری کنڈیشن ہے دوسری ریکوائرمنٹ ہے سزا کی آرٹیکل سسٹی تری ون جی کے ایچ کے تحت وہ بھی نہیں لگتی اس میں اور تیسری ایک اور پوائنٹ آر او نے کہا کہ نمل یونیورسٹی کی کچھ سوشل سیکیورٹی ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ پوری نہیں کی گئی اور اس لیے یہ ناہل ہے عمران خان صاحب اس کا بھی ہم نے دکھایا اپنی اپلک اپیل میں کہ نمل یونیورسٹی ایک یونیورسٹی ہے بقاعدہ چارٹر کے تحت ہے اس کا اپنا بورڈ ہے یہ عمران خان صاحب کا اس پہ کوئی سوشل سیکیورٹی کا اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے تو اس کا عمران خان صاحب کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی عمران خان صاحب کے خلاف ہے وہ تو اس چیز کے لیے بھی ڈسکولیفیکیشن نہیں ہو سکتی تو اب عدالت نے یہ بحث سننے کے بعد اسی سائٹ کی بحث سنی اور ججمنٹ ریزر آپ کو پورا پورا ٹائم ملا آپ نے دلائل بھی دیئے دوسری جانب سے بھی دلائل مکمل ہوئے آپ بتائیے گا کہ سماعت کیسی رہی آج کی مجموعی طور پر دیکھیں بلکل یہ عمران خان صاحب کے نومنیشن پیپرز ریجیکٹ ہوئے تھے اس کے خلاف ہم نے اپیل کی تھی جس کی آج سماعت ہوئے اور بڑی ڈیٹیلڈ بحث سنی عدالت نے دونوں سائٹ سے کافی عرصہ چلتی رہی اور اب ججمنٹ ریزروڈ کر لی ہے چونکہ ججمنٹ ریزروڈ ہے اس لئے میں زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا لیکن اپنے جو دلائل ہیں اور جو ہمارا پوائنٹ آف ویود ہے جو عدالت میں پیش کیا اس کی ایک سمری ایک تشریح پیش کر دیتا ہوں ہمارا سب سے پہلا موقف تو یہ ہے کہ جو آروں ہیں انہوں نے دومنیشن پیپرز عمران خان صاحب کی اس لئے ریجیکٹ کیے کہ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری ون ایچ کے تحت وہ ناہل ہو گئے ہیں آرٹیکل سکسٹی ٹری ون ایچ یہ کہتا ہے کہ آپ کو آپ کی ایک کنوکشن ہونی چاہیے یعنی عدالت نے آپ کے خلاف ججمنٹ دی ہو اور عدالت نے آپ کو سینٹنس کیا ہو یہ دوسری ریکوائرمنٹ ہے سزا دی ہو دو سال سے زیادہ اور پیسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جس چیز کے لیے سزا دی ہو جو الزام ہو وہ ایک مورل ترپیٹیوڈ کا الزام ہو یعنی کہ وہ ایسا صرف عدالت اس پر فیصلہ کرے کہ یہ مورل ترپیٹیوڈ ہے اگر یہ تینوں کنڈیشنز سیٹسفائن نہیں ہیں اگر ایک نہیں ہے تو پھر وہ بسکولیفیکیشن نہیں ہو سکتی تو ہمارا پہلا موقع یہ تھا کہ آر او نے اس کے اوپر فیصلہ ہی نہیں کیا انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ جو کنڈیشن ہو گئی ہے سزا ہو گئی ہے تو شاہ خانہ کی اس میں اس لیے وہ ڈسکولیفائیڈ ہیں حالانکہ ہماری نظر میں آر او کے پاس یہ خیار نہیں ہے کہنے کا صرف اس کنڈیشن کو تحت ڈسکولیفیکیشن ہو سکتی ہے صرف اس سزا کے تحت ڈسکولیفیکیشن ہو سکتی ہے جو کہ مورل ترپیٹیوڈ کا الزام ہو جو ایکشن ایکٹ کے تحت مسٹ ڈیکلیریشن کی سزا ہے وہ مورل ترپیٹیوڈ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو اس لیے یہ ڈسکولیفیکیشن ہم نے کہا آرگیو کیا کہ یہ درست نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو سینٹنس ہے جو سزا ہے وہ ویسے ہی ہائی کورٹے سسپنڈ کر دی ہے اس لیے وہ جو دوسری کنڈیشن ہے دوسری ریکوائرمنٹ ہے سزا کی آرٹیکل سسٹی تری ون جی کے ایچ کے تحت وہ بھی نہیں لگتی اس میں اور تیسری ایک اور کوئنٹ آر او نے کہا کہ نمل یونیورسٹی کی کچھ سوشل سیکیورٹی ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ پوری نہیں کی گئی اور اس لیے یہ ناہل ہے عمران خان صاحب اس کا بھی ہم نے دکھایا اپنی اپلک اپیل میں کہ نمل یونیورسٹی ایک یونیورسٹی ہے بقاعدہ چارٹر کے تحت ہے اس کا اپنا بورڈ ہے یہ عمران خان صاحب کا اس پہ کوئی سوشل سیکیورٹی کا اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے تو اس کا عمران خان صاحب کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی عمران خان صاحب کے خلاف ہے وہ تو اس چیز کے لیے بھی ڈسکولیفیکیشن نہیں ہو سکتی تو اب عدالت نے یہ بحث سننے کے بعد اسی سائٹ کی بحث سنی اور ججمنٹ ریزرو کر لی ہے کہ ہم دس تاریخ کو انشاءاللہ